تب رہا تھا راجستان ہر راہ تھی انجان شور مچاتے ریت اڑاتے یہ ہے رفتار کے بازگر نگاہیں چوکننی اور سٹریرنگ پر کسی مٹھیاں چنوٹیاں چاروں اور سے ڈرائیورز کا امتحان لے رہی تھی موقع تھا ڈیزرٹ سٹرام ریلی کا اور روح تھا ہنوان گر سے بیکنیر بیکنیر سے جیسل میر اور پھر جیسل میر سے جود پر رفتار بنایا رکھنا اور کم سے کم غلطیاں کرنا ریلی کے نیم قانونوں کی تمام بندشوں میں یہ آسان کام نہیں تھا لیکن مشکلیں نہ ہوں تو پھر ریس کا مزاہی کیا ہے آخر مشکل راستے ہی تو ریلی کا رومانچ بڑھاتے ہیں خود کو ثابت کرنے کا موقع دیتے ہیں موسیقی ویسے سپنے پورے کرنے میں اہم کردار نبھایا سروس ٹیم کے ان جہابازوں نے جنہوں نے رات رات بھر جاک کر ڈرائیورز کی امیدوں کو زندہ رکھا ڈیزرٹ سٹروم یعنی ریگستان میں توفان لانے کے لیے ریلسٹ کو رات کے اندھیروں کو بھی چیرنا پڑا نہ تو راستہ روشنی سے گلزار تھا اور نہ ہی انجان راستوں سے بھٹکنے سے بچنے کا کوئی سالد فارمولا بس رات کے اندھیرے میں ہی بنانی تھی کامیابی کی کٹھن راہ خود بھی فٹ رہنا اور اپنی کار یا بائک کو بھی فٹ رکھنا اس دوہری ذمہ داری کو جس نے مزے سے نبھایا اس کے سر سجا کامیابی کا تاج ان میں دیش کا وہ ٹاپ پائکر بھی شامل تھا جس کا ٹریک سے تال میل دیکھتے ہی بنتا تھا جہاں سی ایس سنتوش دیش کے وہ اکلوتے بائکر ہیں جس نے دنیا کی سب سے مشکل ریلی میں نہ صرف شرکت کی ہے بلکہ اسے فنش بھی کیا ہے جو بھی ہو رفتار کے ان بازیگروں کا سندیش صاف تھا خود پر بھروسہ رکھو اور آگے پڑھتے جاؤ آج تک بیو یہ ہے ٹی وی ٹوڈے نیتور اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک سب سے دیوز موسیقی موسیقی